نصرین اپنے ماضی میں چلی جاتی ہے کہ کس طرح زفر نے اسے چھوڑا تھا اور اس بیچاری کی شادی پھر زائد سے ہو گئی یہ رو رہی ہوتی ہے زفر یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا اتنے میں یہاں زائرہ آتی ہے زائرہ کہتی ہے امی اس کی آواز سن کے نصرین گھبراس ہی جاتی ہے اور کہتی ہے کہاں گئے وہ زائرہ کہتی ہے امی وہ تو چلے گئے کیا آپ ایک دوسری کو جانتے ہیں جواب میں نصرین کہتی ہے نہیں میں بھلا اسے کیوں جانوں گی میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ تمہارے بوس ہیں تو زائرہ کہتی ہے اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے آپ اتنی گھبرائی ہوئی ہیں جواب میں نصرین کہتی ہے میں کہ چھوٹی بچی ہوں جو ڈر جاؤں گی گھبرا جاؤں گی تو زائرہ کہتی ہے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ میرے بوس ہیں نصرین بہت پریشان ہوتی ہے اور یہ اپنی کمرے میں چلے جائے گی کیونکہ اتنے عرصے کے بعد اسے حقیقت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ زفر زندہ ہے اور میرزائید نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور دوسری طرف زفر کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ میں مر گئی ہوں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے نصرین سوچتی ہے کہ شاید یہ سب کچھ زائد نے کیا ہے اسی نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ آپ کے والدین زفر کی طرف چلے گئے ہیں انہوں نے جا کی زفر کو پکڑ لیا ہے اور مار دیا ہے نصرین جب ماضی سے باہر نکل دی ہے پھر اسے ہوش آتی ہے کہ میں نے زائرہ سے کس لہجے میں بات کی ہے بچے تو گھبرا گئی ہوگی پریشان ہوگی میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس کا کیا حال ہے پھر یہ زائرہ کی طرف جاتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ اکیلی باہر بیٹھی ہوئی ہے لان میں یہ اس کے لئے کافی بنا کر لائے گی اور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو مجھے نہیں سمجھ جائی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا اور اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لئے میں نے تمہیں ڈانٹ دیا مجھے معاف کر دو جواب میں زائرہ کہتی ہے نہیں امی مجھے تو نہیں برا لگا آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپ بس مجھے بتا دیتی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے میں آپ کو ڈکٹر کے پاس لے کر جاتی کیا اب ٹھیک ہے جواب میں نصرین کہتی ہے ہاں بیٹا اب میں ٹھیک ہوں جب زائرہ دوسرے دن دفتر جاتی ہے تو اس کا بوس پوچھتا ہے کہ تمہاری ساس میرے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی میرے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی جواب میں زائرہ کہتی ہے نہیں سر انہوں نے کچھ نہیں کہا بس وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اچانک سے چلے گئے جواب میں زفر کہتا ہے ہاں وہ مجھے ایک کام یاد آ گیا تھا میں بتا ہی نہیں سکا اچانک میں وہاں سے نکل گیا اور میں ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں میری طرف سے تم معافی مانگ لینا کہ میں یوں اچانک سے وہاں سے اٹھ کر آ گیا پھر کہ زائرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ امیر میر زائد کا بیٹا ہے اور کس طرح ان کی شادی ہوئی جواب میں زائرہ کہتی ہے کہ میر زائد نے امی سے شادی کی اور پھر ان کی ساری جائداد پر ہر چیز پر قبضہ کر لیا یہ جائداد تو نام تھی نصرین کے میری ساس کے لیکن قبضہ میر زائد نے کیا ہوا تھا اور وہ بتاتی تھی کہ انہیں ہر وقت اس بات کا تانہ ملتا تھا کہ وہ ایک بگوڑی عورت ہیں وہ چھے کریکٹر کی نہیں ہیں اس بات کو لے کر میر زائد انہیں تنگ کرتا تھا اس لیے وہ میرے ساتھ ہی آ گئی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی گھر میں وہ ایک نوکرانی سے بھی بتر زندگی گزار رہی تھی حتیٰ کہ ان کا اپنا بیٹا امیر بھی انہیں پسند نہیں کرتا تھا اس کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں اچھے کریکٹر کی مالک نہیں تھوڑی دیر کے بعد میر زائد کا فون آ جاتا ہے زفر کے پاس ہیلو آپ لائن پہ ہیں تو جواب میں زفر کہتا ہے ہاں میں لائن پہ ہوں دوبارہ سے میر زائد کہتا ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جواب میں زفر کہے گا ہاں آپ کی آواز نے تو میری دماغ پہ جو برسوں سے پڑی ہوئی دھول تھی اسے ہٹا دیا ہے ہاں مجھے آواز آ رہی ہے یہ بات سن کے میر زائد کچھ پرشان سا ہو جاتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں تو زفر پوچھے گا آپ بتائیں آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے میر زائد کہتا ہے وہ اصل میں میرے بیٹے کی زد ہے میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کل میرے دفتر آ جائے گا جواب میں زفر کہتا ہے کس سلسلے میں اور آپ نے عرش والوں نے فرش والوں کو آج کیوں یاد کیا ہے جواب میں میر زائد کہے گا کہ آپ میرے دفتر آ جائیں پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے آپ کو کیوں یاد کیا ہے تو زفر کہے گا ضرور کیوں نہیں آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں میں کل این وقت پہ آپ سے ملنے کے لئے آپ کے دفتر پہنچ جاؤں گا ادھر عمر جب گھر آتا ہے تو زویا اچانک سے آ کر چپکے سے آ کر اس کی آنکھیں بند کرتی ہے اسے کوئی سرپرائز دینا ہوتا ہے تو عمر بہت غصے میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ زویا کیا بتتمیزی ہے میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں زویا پوچھتی ہے کیا ہوا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ آج وہاں پہ زائرہ آئی ہوئی تھی اور وہ ہمارے مقابلے میں کھڑی تھی اس کی اتنی جورت کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکی میں نے بھی اتنا کم ریٹ لگایا ہے نا میڈیسن کا کہ اس کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس طرح وہ ڈیل ہمیں ملی ہے تو زویا کہتی ہے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے ڈیل آپ کو مل گئی اس کے ساتھ آپ کے لئے ایک اور بہت بڑی خوش خبری ہے تو امیر کہتا ہے کیا جواب میں زویا کہتی ہے کہ آپ بابا بننے والے ہیں اس پر امیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سب کچھ ہی بھول جاتا ہے پتمیز دل تو کرتا ہے مار مار کے نہ تھپڑ اس امیر کو اس کا موسیدہ کر دے نکلے تم اپنے باپ کی طرح گھٹیا انسان نیچ خون کہ وہ بیچاری زائرہ تمہارے لئے رول گئی برباد ہو گئی اب بھی تمہیں اس پہ غصہ ہے اب بھی تم کہتے ہو کہ اس کی اتنی جورت وہ ہمارا مقابلہ کر سکے اب تو تم جانچ پر تال کرو کہ وہ کہاں رہ رہی ہے کیا کر رہی ہے کہیں میری گلتی تو نہیں نہیں اب یہ اپنی موج مستیوں میں زویا کے ساتھ شادی کر کے مزے اڑا رہا ہے اور اپنے بچے کی خوشیاں منا رہا ہے عجیب اس کی پاگلوں والی محبت ہے یہ تو کسی کو دھوکہ دینے والی محبت ہے کسی کا مزاہ اڑانے والی محبت ہے یہ محبت کے نام پہ اسے شادی کی اور پھر اسے زلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا عمیر بہت خوش ہوتا ہے رات کے وقت یہ اپنے بابا کی کمرے میں جاتا ہے کہتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں جواب میں میرزائد کہتا ہے ہاں بیٹا آؤ خیریت ہے کہ تم اس وقت میرے پاس آئے کیا بات کرنی تھی کوئی امیرجنسی ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کوئی پرابلم تو نہیں جواب میں عمیر کہتا ہے نہیں ریڈ ایسی کوئی بات نہیں آپ کے لئے خوش خبری ہے میرزائد کہتا ہے میرے لئے خوش خبری تو عمیر کہتا ہے کہ آپ دادا بننے والے ہیں اس پر میرزائد کو بہت بڑا چھٹکا لگتا ہے کہ یہ دادا بننے والا ہے اور وہ بھی زویا کی اولاد کا اسے بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر یہ عمیر سے کہے گا اچھا بیٹا تمہیں مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو بہت خوشی کی بات ہے عمیر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہ سوچوں میں ہی گم ہودا ہے دوسرے دن زویا اپنے مامو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مامو جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ساری عمر محنت کی اور یہ سب کچھ بنایا اور قسمت میری دیکھیں کہ یہ سب کچھ میرا ہونے جا رہا ہے اب یہ سب کچھ میرا ہے کیونکہ میں اس گھر میں ایک وارث لا رہی ہوں تو اس لحاظ سے یہ جو کچھ بھی عمیر کا ہے میرے بچے کا ہے مطلب ہے میرا ہے پھر جو عمیر زائد کو جھٹکا لگتا ہے کہ یہ لڑکی کیا کہہ کر چلی گئی اب تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہ بچہ دنیا میں ہی نہیں آئے گا کہ میں نے اتنی محنت کر کے یہ سب کچھ بنایا کمایا اس جائداد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا نصرین کو بھی گھر سے نکالا کس طرح اسے بھگایا اور اپنے ساتھ اس کی شادی کی اب یہ میں سب کچھ اس دو ٹکے کی لڑکی کی حوالے کروں گا نا 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 اب یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا یہ بھی آخرگار میر زائد ہے یہ اس کی کھانے میں کوئی ایسی چیز ملائے گا جس سے اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے گا اس کے بعد یہ کبھی بھی مان نہیں بن سکے گی دوسرے اس طرف ساتھ ہے وہ بچارہ تنہا ہی مارا جاتا ہے نوین وہ بھی اسے چھوڑ کے چلی گئی پہلے دو اس نے دھوکہ دے دیا بعد میں جلو دنیا سے چلی گئی لیکن اسے اس کی اصلیت کے بارے میں تو معلوم نہیں تھا پھر بھی اس کے دل میں یہی بات ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں نے بھی کیا قسمت پائی ہے دوسری طرف زائرہ سے محبت کی زائرہ بھی اس سے محبت نہیں کرتی اب یہ بچارہ خود کو کوستہ ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تم کس لڑکی اور کے بارے میں سوچ لو میں تمہاری شادی کروا دوں گی اگر تم نہیں دیکھ سکتے کوئی لڑکی نہیں پسند کر سکتے تو میں تمہارے لئے پسند کرتی ہوں جواب میں ساتھ کہے گا نہیں امی مجھے شادی ہی نہیں کرنی جواب میں اس کے والدہ کہتی ہے کیا بیٹا تم ساری زندگی اسی طرح رہو گے شادی نہیں کرو گے کیا وجہ ہے تو پاس بیٹھی اس کی بہن کہتی ہے کہ ریزن تو صرف اور صرف زائرہ ہے اس پر ساتھ کو بہت غصہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری ریزن زائرہ ہی ہے تم اپنے کام سے کام رکھو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم میرے معاملات میں مداخلت مت کیا کرو اور میرے سامنے مت آیا کرو موسیقی موسیقی